جو برکاتہ ہو ڈائیس پر بیٹے ہوئے میرے دوست اور مجلد اتحاد المسلمین کے خائدین اور یہاں پر جلسہ سننے والے میرے بھائیوں اور مہنوں نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا سنا ہے پتیوں سے میں نے وہ شیر سے زیدار خوکا اسی طرح جس طرح سلاوات دین ایوبی نے سہرہوں سے نکل کر یورپ پر اپنی حکومت کی تھی انشاءاللہ اسی طرح صدر مجلس نرس صدر صدی نویشی صاحب بھی حیدرباد سے نکل کر انشاءاللہ حضرتان کی تمام ریاستوں میں اپنے امیدواروں کو کامیاب بنائے گی تو آج کا یہ جلسہ ایک انتخابی جلسہ ہے تو میں آج کو بتاتا جلوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ سے ہم آگے باتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ یہ ہے کہ انیس سو نائنٹین ففٹی ایک میں فقر بن لت عبدالواحد عویسی صاحب نے اللہ ہم کی قبر کو نور سے پڑھ دے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا آئیہ کیا جس وقت فقر بن لت مجلس اتحاد المسلمین کا آئیہ کیے تھے اس وقت حیدرباد اور نظام سٹیٹ کے جو سٹیٹ جو جو جسٹکس کرناڈس اور مہاراج شاہب ہو گئے وہاں پر مسلمان سر اٹھانے سے ڈرتا تھا مسلمان ٹوپی پہننے سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ وہی وقت تھا جب پولیس ایکشن ہوا پولیس ایکشن کے بعد مسلمانوں کو ختل و غارت گری کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ ہوا برباز کر دیا گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میری بہنیں میری ماں اپنی حضرت وجانے کے لیے بولیوں میں کوت کر خودکشی کی اس وقت مسلمانوں کے حالات اس طرح تھے کہ مسلمان اپنے گھروں میں جنگروں میں چھت کر جندگی گزارا کرتے تھے اس وقت مقرم اللہ عبدالواحد عبریسی صاحب نے مجلس کی خیادت سمالی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دور اندیشی تھی کہ آج ہندوستان کے تمام ریاستوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے یا جماعت کے کارکن آج پہنچ چکے ہیں اسی طرح آپ عیدرباد میں میں کیونکہ یہ اتخابی جلسہ ہے اس لئے میں آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب جاپر حسین محراج صاحب اور ان کے مطلب مقابل امیدواروں کا ذکر کرتا جلوں مجلس کا آپ نے کام دیکھا پچھلے کئی برسوں سے مجلس آپ کی خدمت کرتی چلی آ رہی ہے یہیں تک کہ مجلس آپ کی گلیوں سے لے کر اسمبلی میں اسمبلی سے لے کر پارلیمنٹ میں عدلیا میں مجلس نے آپ کی نمائندے کی کی آپ کی آواز کو کبھی مجلس نے بلدیا میں آپ کی آواز بن کر اٹھایا کبھی آواز کو مجلس اتحاد المسلمین کے خائد مخدرنا جناب اکبر اتتین عویشی صاحب نے ایزمبلی میں آپ کی آواز کو آواز بنایا اور آپ نے دیکھا ہندوستان میں جبی بھی دلیتوں اور مجلس اتھانوں پر ظلم ہوا تو کس نے آواز اٹھائی صرف بیرس اتتین عویشی صاحب تھے جنہوں نے کبھی اقلاق کا پسل ہوتا اتر پردیش میں تو پھرنس کے صدر بیرس اتتین عویشی نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھا کر اس کے لئے مقابلہ کیا اور میں آپ لوگوں کی نمائن تکی کرنے کے لئے عدلیہ کا سہارہ لیا گیا تاکہ مسلمانوں کی اس وقت رفع کی بغا کی جائے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ نامپنلی میں مندس اتحاد المسلمین کے مدے مقابل میرا دوست بیروس خان صاحب میرے ساتھ وہ قرآن دوست تھے میرے اور جس وقت 2014 میں انتقابات ہوئے اس وقت میں مندس اتحاد المسلمین میں نہیں تھا بھائی اس وقت تلگوزشم پاٹی کا آدھر پردیش ریاست کا مائنوریٹ اسلز کا صدر تھا جس وقت مجھے یہ پتا چلا کہ جو کہ نامپنلی کا مجلس کے خلاف تلگوزشم پاٹی سے مجھے دیا گیا تھا لیکن جب مجھے رات میں جیڑ بجے جب بھلا جر بھی فارم دیا جا رہا تھا تو چندر بابو نیڈو نے کہا کہ ہم بھار کے اندھر پاٹی سے ہلائل کر رہے ہیں اسی وقت میرے دوست تی ایر ایس کے اب جو صدر ہیں ہیڈر آباد کے ہنمت راؤ جو بلگا جیری سے امیدوار ہیں انہوں نے میں نے اسی وقت تلگوزشم پاٹی سے استفادے دیا میں نے جب یہ کہا کہ سر ہم جب بھار کے اجنتہ پاٹی سے ہلائنس کر رہے ہیں آپ ہمیشہ یہ کہتے آئے کہ ہماری سرخہ پرست طاقتوں سے ہم اتحاد نہیں کریں گے لیکن چندر بابو نے جو نے یہ کہا یہ الیکشن جو ہے ہندوستان کا الیکشن ہے جس کے تم ریاستی چھتے پر مت دیکھو کیونکہ نرین نرمودی کو وزیر آدم بنانے کا یہ الیکشن ہے اسی لیے اس کو جو ہے رسس ناکھپور سے مانکر کر رہی ہے تو میں نے بھوری آنکھر پردیش کے ایک گور اور ہندوستان کے بیس کو مسلمانوں کی حضرت و نفس کے لیے میں نے تلکو دیشم پارٹی سے استفعہ دے دیا جب میں دوستے دن دپا ہوتا تو میں نے دیکھا کہ وہی ٹکٹ جو کامیرس کے ٹکٹ کی کوشش کر رہے تھے میرے دوست فیروز خان کو یہاں کا ٹکٹ دیا گیا میں نے فیروز خان سے اس وقت خون پہ بات کی وہ بھی انتخاب انجلسوں سے مقاطب کر رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں حلفیہ دور پہ کر رہا ہوں میں نے ان سے کہا فیروز دیکھو اگر لڑنا ہے تو کوئی بھی باتی سے لڑو لیکن بھارتیا جنتہ باتی سے مت چلو اس وقت میں نے بوری مجلس استعاد المصیبیت میں شکت کی اور میں نے انتخابی مہم چلائی کیونکہ مجھ پر گجرات میں جو فضادات ہوئے تھے دوہزار دو دوہزار گھوڑرا گان اس کے بعد گجرات میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں کا خطل کیا گیا اس طرح مسلمانوں کی زندگی کو تباہ ہو برباد کیا گیا تو میں بھارتیا جنتہ پاٹی وشرا ہندو پلیشت اور آر ایسس کا میں وہ تھپا اپنے سر پر نہیں لگانا چاہ رہا تھا کیونکہ احسان جعفری جو کانگریس کے سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے گجرات میں ان کا خطل کس طرح ہوا میں آپ کو بیان کرتا جاتا ہوں جو میرے دل میرے جماعت میں نقش ہو چکا تھا میں نے بار بار ہو کہا جب احسان جعفری گجرات میں اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ تھے تابقہ اور اس وقت وہاں کے وزیر آلہ نرندر مونی تھے جب احسان جعفر ان کے گھر پہ کئی ہزاروں ہندو کا حبودوں کے جو لوگ تھے ان کو برچوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ ان کے گھر کو گھیر لیا اس وقت ان کے گھر کے خریب رہنے والے معصوم مسلمان میری ماں ہیں میری بہنیں اور کچھ ہزار لوگ ان کے گھر میں پناہ دیئے ہوئے تھے انہوں نے اس وقت اس وقت کے وزیر آلہ نرندر مونی کو جو گزرات کے چیف پینسٹر سے ان کو فون کیا اور کہا کہ میرے گھر میں کبس کب ایک ہزار سے دو ہزار مسلمان پناہ دیئے ہوئے ہیں آپ ان کے حبادت کے لیے پولیس پورٹلز کو سیجئے نرندر مونی نے ان سے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن احسان جعفری کو جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کے گھر پر عملہ ہونے والا ہے تو احسان جعفری ایک ریور مسلمان تھے وہ اپنے گھر سے باہر آئے آتے ہیں انہوں نے مجمع سے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو مجھے جو کرنا ہے کر لو ان باسوں مسلمانوں کو چھو دو ان کے بیٹ میں چھو دیا میں یہ بات میں اپنی طرف سے یا تو ٹی وی میں سن کر نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات ہندو ساتھ کی سب سے بری سیکیورٹی ایرنسی سنٹر بیرہ آف انویسٹیکیشن میں جو بیانات خلم مند کیے گئے ہیں ان کی شراحت کے طور پر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں آج ہم کو نام بلی حلقے میں ہمارا مقابلہ جو ہے بھاردیا جلدہ باٹی سے ہے کیونکہ مجلس کے برتے میں ختم کو روکنے کے لیے ناک پور سے رس ایس کا ہیڈ پارٹر کام کر رہا ہے یا آپ کا نام بلی کا الیکشن نام بلی کا الیکشن نہیں ہے یا آنے والے سکردہ بار پارلیمنٹ پر چاہی مجلس خبزہ نہ کر لے اس وجہ سے کیونکہ نام بلی سکردہ بار پارلیمنٹ میں آتا ہے اور اسی وجہ سے اس سیٹ کو مجلس سے چھین کر سکردہ بار پارلیمنٹ میں اس کے وجود کو ختم کرنے کی سازش رسی جا رہی ہے کیونکہ بھارتیا جنتہ بلی کا نمبر اپ پارلیمنٹ آپ کا عزتہ دریرہ ہے اور گرونہ کر کو یہاں سے ٹکردے کر یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ مسلمان اوتوں کا بھنوارہ کیا جائے اور گرونہ کر یہاں سے انتخاب جیت جائیں لیکن انشاءاللہ نام بلی کی غیور حوام سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس بات پسندے مرکز شیاضی پر جمعہ ہوں اور مطاعد ہو کر مجلس صحاب المسلمین کے حق میں اپنے حق کو استعمال کریں شکریہ خدا حافظ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم علیہ راق انور حسین صحاب نائب مطمئس آلیٹ دیامت صحاب المسلم جناب حکیم صحاب عفضل صحاب رجلی صحاب اور میرے دوست حکیم صحاب آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے تو بھائی آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کے ساتھ آپ کو اس جلسے سے آجے برسا چلتا ہوں اس میرے بھائی عفضل صحاب جو بار بار شیئر بولتے ہیں سمندروں پر وار کرو طوفانوں سے آنکھ ملاؤ ملاہوں کا شکر چھوڑو طائر کے ذرزیاں پار کرو تو میرے بھائی حلقہ اسمبلی نامفلی کا الیکشن کوئی معبولی الیکشن نہیں ہے کیونکہ آپ کا حلقہ اسمبلی نامفلی سکندر آباد پارلیمنٹ میں آتا ہے اور پھر قبر سلوتوں کی یہ تاریخ ہے کہ آنے والے پارلیمنٹ کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی یہ نکس پہ سکندر آباد پارلیمنٹ میں ختم کر دینے کی تاریخ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہاں پر بھارتیا جنتا باکسی کا امیدوار کرونا کر اور یہاں کے پارلیمنٹ کے ممبر دفتہ دریا اور ان لوگوں نے ایک سازی سے دی ہے اور آر ایس ایس کے ہیڈکورٹر ناکس پر سے اس کو منیٹر کیا جا رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے کام آپ کے سامنے ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین نے جنلیق سے لے کر اہوانوں تک اہوانوں سے لے کر عدلیہ تک آپ کے ساتھ نمائندگی کی اور آپ کی آواز کو اپنی آواز بنایا کبھی بلدیا میں ہمارے کارپوریٹر اور کبھی اسمبلی میں رکن مقرد قائد مقردنا جناب اکبر اتھین عویسی صاحب نے آپ کے لئے آواز اتھائی اور ہندوستان پہ جب دلیتوں پہ اور مطالبانوں پہ کبھی بھی دلیت ہوا چاہے وہ دھو کے نام پہ ختی کیا گیا ہو چاہے پھرکہ پرستی کے نام پہ ختل ہو یا موپلنسی کے نام پہ ختل ہو اسے پہلے بابریمچیت کا دربازہ اس وقت کے وزیر آدم راجو گاندی نے ان کو دربازہ کھلنے کی چیلہ نیاز کی دادت تھی اس کے بعد بابریمچیت کو شہید کیا گیا اس وقت ہندوستان کا وزیر آدم یہ ملون نرسم ماراو تھا اور کاغرش کاغرش اور بی جے پی نے دل کر ہندوستان کے بابر کی بنائی دی اس مجید کو شہید کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ حضراباد میں بار بار پرکہ پر اکھوکتیں یہاں پر پتاک پر آتی تھی لیکن یہ مجلس اتاعت المسلمین کا کارنامہ تھا کہ حضراباد کو پتاک 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 کیا جس وقت یہاں کے وزیر آلہ راجشہ کے ریٹی تھے انہوں نے مجلس اتاعت المسلمین کے اہمہ پر مزلومانوں کو ریزرویشن دیا جبکہ اُت وقت ہندوستان میں کاغرش کی ہی افرمت تھی لیکن کاغرش نے وہاں پر مزلومانوں کو ریزرویشن دینے سے انکار کر دیا تو ہند کی فرقہ پر اکھوکتیں اور میں آپ کو آپ سے اور ایک اپنی دوار کاغرش پارٹی تلکو دے جم پارٹی کے امیدوار جب ان کو پہلے شرنگیدی کی پارٹی سے ٹکٹ بھی آ گیا تو انہوں نے یہاں کے انتقاب لڑا اس کے بعد تلکو دے جم پارٹی نے جب ہوتی آجنٹا پارٹی سے الانس کیا اس وقت میں تلکو دے جم پارٹی میں تھا اس وقت میں تلکو دے جم پارٹی کا آنگرہ پردیشتہ دلر تھا اس وقت جب ہم لوگوں نے سلکو دے جم پارٹی اور بھارکی آجنٹا پارٹی کے الانس کے مخالفت میں کمان مدلمان خائدین نے اشتباہ دیا تو چندر بابو نائیڈو کو کوئی مدلمان نظر نہیں آیا اور پیروسکاں وہاں پر پہنچ گئے اور بھارکی آجنٹا پارٹی اور سلکو دے جم پارٹی کے الانس سے انہوں نے آپی کے حلدے سے مخابلہ کیا اور آپ اس وقت کی تاکست کو سنگیں کہ بھارکی آجنٹا پارٹی کانگریش پی جے پی یہ سب ہوتھ مل کر مجلس استحاد المسلمین کو نکانہ بنایا جا رہا ہے آج ناکمور کے ایڈ کارٹر آر ایس ایس کے واضح مجلس استحاد المسلمین کو ہرانے کی ساتھی سے رکھی جا رہی ہے اس ساتھیس کو سمجھ کر آپ مجلس استحاد المسلمین جو آپ سے بھی برقابرت سے خدمت کرتی جنی آ رہی ہے جائے وہ آپ سے بلدی مقائل ہو جائے وہ آپ سے بلدی مقائل ہو جائے آپ سے ایڈیٹیشن کے مقائل ہے مجلس استحاد المسلمین نے آپ کا دا سیا اسی لئے ساتھ دسمبر کو مجلس استحاد المسلمین سے بھی دوا جنا سعفر بن میرا کاف کے پتن کے بھیجان پر لگا کے پتن لگا کے اپنے حسن ارائیت ہی کا استعمال کریں شکریہ